دامن لارڈو صوبہ ہی پسماندہ ہے ایسے میں ادن تھرائی گاؤں کچھ سال پہلے ٹوٹی پھوٹی جونپڑیوں میں وریب پسماندہ دیہاتیوں کا ایک ٹھکانہ ہی تھا یہاں ایک پنچایت بھی تھی اصل میں آس پاس کے گیارہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی یہ نمائندہ پنچایت تھی سال دوہزار ایک میں رنگا سوامی شامنوگم اس پنچایت کا پنچ بنا رنگا سوامی لیکن کچھ پڑھا لکھا پہنچتا اس نے پنچایت کو آپسی جھگڑوں اور ذات زمینوں کی تقسیم سے نکال کر ایک ہوا چکی سے بجلی بنانے کا آئیڈیا دیا سب کو راضی کیا اور ایک بینک سے اس سسٹم کے لیے قرض آسل کیا رنگا سوامی کو بجلی چاہیے تھی لیکن بقول اس کے کسی ایسے ایندن سے بجلی بنانا جو ختم ہو جاتا ہو بے وکوفی ہے تو اس نے سورج اور ہوا میں سے ہوا کا انتخاب کیا کیونکہ تامل ناڈو کا یہ علاقہ اس کے لیے موضوع تھا قرض حاصل کر لیا گیا اور ونڈ مل چل گئی یہ گاؤں کی ضرورت سے زیادہ بجلی بناتی تھی اس لیے رنگا سوامی نے اضافی بجلی تامل الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فروخت کرنی شروع کر دی پنچایت کو سالانہ تیس لاکھ روپے کی آمدن شروع ہو گئی اس آمدنی نے نہ صرف قرض ختم کیا بلکہ ترقی کے نئے راستے کھول دیئے پنچایت نے ایک مشترک بائیو گیس کا پلانٹ لگا کر بجلی کی خپت مزید کم کر دی سات سو پچھتر نئے گھر بنا کر جھونپڑیاں ختم کی کئی بور کر کے ٹینکیاں بنا کر پانی کا فلٹر پلانٹ بھی لگا دیا کنکریٹ روڈ اور چھوٹے پل بنا دیئے ایک سو انیس سولر لائٹس لگا کر راستے روشن کر دیئے بارش کے پانی کو ذراعت کے لیے جمع کرنے کے زخیرے بنا دیئے بہرحال یہ پڑوسی دیس میں تمویلناڈو کی ایک پنچایت کی کہانی ہے ہماری پنچایتیں اور جرگیں غیرت کے بے دکھے فیصلوں کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے مشہور نہیں کیا ہمارے جرگیں ہماری پنچایتیں اس معاملے میں کچھ غیرت کریں گی یا یہاں کوئی رنگہ سوامی نہیں ہے